اب روح کرتے ہیں شاہ جیونا کا جہاں ہمارے انکر پرسن چوزی بشارت علی صحت کے حوالے سے دانت اچھے تو صحت اچھی ایک سینئر ڈینٹل ٹکنالوجیسٹ سے بات کر رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں جی اسلام علیکم میں ہوں بشارت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سیٹی نیوز تمام دوستوں کی خدمت میں پیار بھرا سلام آج ہم آپ کے لیے خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں ہمارے پیارے بھائی ہمارے ساتھ ڈینٹل ٹکنالوجیسٹ بھائی زلفکار موجود ہیں آپ کے اور آپ کے پیاروں کے دانتوں کی حفاظت کیلئے چند ضروری اقدامات اور ضروری ٹپس ڈارٹ صاحب ہمیں دیں گے تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں اور آپ بھی ذرا دیکھیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں جی اسلام علیکم ڈارٹ صاحب موالیکم اسلام بشارت علی ویلکم آپ آئے ہیں ہمارے آپ پاس اور آپ کی ٹیم کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جی بہت شکریہ بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھی کاوی چاہے آپ کی جو آپ لوگوں کو شعور دے رہے ہیں اور یہ چیزیں جاگر کر رہے ہیں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ بلکہ باپ کو مبارک بات دوں گا جو آپ نے چینل لانچ کیا ہے اور بے کے ریاض میں اس کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہم اسے اپریشیئٹ کرتے ہیں جی بہت شکریہ جی ڈارٹ صاحب میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہیں دانتوں کی جو جو عمومی بیماریاں ہوتی ہیں جو شروعات ہوتی ہے ان بیماریوں سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور اپنے بچوں کو کس طرح سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ ان کو دانتوں کی یہ بیماریاں لگے ہی نہ اس بارے میں کوئی آپ بھائی ہمیں مشورہ دیں جی بڑا اچھا سوال کیا ہے بشارہ صاحب آپ نے خاص طور پر جو آج کل ہم غزائیں استعمال کریں بچوں کو فاس فوڈ کول ڈرنکس ان چیزوں سے جس اور میٹھی چیزیں اور مٹھائیاں وغیرہ جو چیزیں آج کل مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں فوالٹی کے لحاظ سے وہ ناکس ہیں اس لئے ہمیں کوشش کرنی کی چاہیے کہ جیترہ ہو سکتے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو دو تائم برش کا عادی بنایا ہے صبح اور شام خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے انہیں برش کر کے سونا چاہیے تاکہ یہ کیڑا یہ کیڑا بسیکلی نہیں ہے بسیکلی جو بچے بڑے بزرگ جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں کھا کے سو جاتے ہیں برش نہیں کرتے برش کے عادی نہیں ہے ریالتی اس کے برقس یہ ہے کہ وہ غزہ ادھر پڑی رہتی ہے وہ گل سڑ کے جرسین پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ نشان بنتا اور پھر گلنے سڑنے کا عمل جاری رہتا ہے اور کیڑا کا سبب بنتا ہے اور کیڑا نہیں بسیکلی یہ ہے یہ گلی سڑی جو غزہ ہوتی ہے اس کو ہی ہم کیڑا بولتے ہیں اس کو ہی ہم کیڑا بولتے ہیں اس کے بعد صفائی کا ناکس انتظام نہ برش کے برش نہ کرنا مسواق نہ کرنا ان ساری باتوں کی وجہ سے مسورہ خراب ہونے شروع جاتے ہیں مسورہ کے بیماریاں ہیں یونیٹیس ہو گیا جنجی وائٹس ہو گیا یونیٹیس جنجی وائٹس پیریوڈ آنٹائٹس ہو گیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنجی وائٹس میں مسورہ گلنے سڑنے شروع ہو جاتے ہیں ان سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے سمیل لانی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم کام از کام ہمیں چاہیے کہ جنگ سال میں دو دفعہ اپنا اپنی فیملی کا چیک اپ کروائیں کسی مستند مالی سے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے حمل کریں انشاءاللہ 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 کافی عطا کیسے ریف بلے گا اور ان بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے بہت شکریہ سر ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹی وی اشتہار میں ایڈ میں اور ہر جگہ پر ایک چیز ہمیں سنائی دیتی ہے کیوٹیز یہ کیوٹیز کیا ہے سر اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں جی جی کیوٹی میں پہلے اس کی وضاعت کر چکا ہوں دیفینیشن میں نے کی ہے کہ کیوٹی یہ سراخ کو کہتے ہیں جو دانتوں کے اندر چھوٹے سراخ پیدا ہو جاتے ہیں اگر ہم بروقت اپنے مالی سے ربطہ کریں مستند مالی سے اور اس کی فیلنگز ہوئیں اگر اس سے کام انکریز ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سنسٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے پین سٹارٹ ہو جائے پھر اس کو منیج کرنے کے لیے ہم اکثر آر سی ٹی کا سارہ لیتے ہیں جو کہ جدید ترین علاج ہے آر سی ٹی روڈ کنال ٹریٹمنٹ اس سے ہم مینج کر کے ماشاءاللہ وہ کیفتی ہے اگر پین وغیرہ نہ ہو نہ ہونے کی صورت میں ہم ڈیکٹ فیلنگ کر دیتے ہیں اگر پراسس کمپلیٹ کر کے پھر ہم اس سے آر سی ٹی کا پراسس کمپلیٹ ہونے کے بعد پین مینج ہو جاتی ہے اور یہ بہت جدید اور بہت اچھا علاج ہے اور ماشاءاللہ پاکستان میں بہت بڑے وسیع پیمانے پر اس پر رسارچ ہوئی ہیں اور رسارچ کے بعد یہ لائے عمل میں لائے گیا اور بہت کامیاب طریقہ اکھا رہے ہیں طریقہ علاج ہے جی بھائی بہت شکریہ آپ دوسرا کچھ اور ہم جانا چاہیں گے کہ یہ جو یہ تو آپ نے بڑی اچھی معلومات ہمیں فرام کی ہیں اور انشاءاللہ ہمارے سننے والے ہمارے دیکھنے والے بھی ان باتوں پر عمل کر کے اپنے پیاروں کے دانتوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ایک عام نارمل انسان کو کتنے مہینے بعد یا سال میں کتنی دفعہ نارمل اپنے ڈینٹسٹ سے چیک اپ کروانا چاہیے آپ کیا مشورہ دیں گے اس بارے میں کم از کم سال میں دو دفعہ اپنا اور اپنی فیملی کا لازمی چیک اپ کروانا چاہیے اور صبح اور شام برش بھی روٹین وائز کریں انشاءاللہ اسے کافی حد تک بیماریوں پر کابو پایا جا سکتا ہے جی ٹھیک ہو گیا اچھا سر ایک اور بات جو بہت ہی زیادہ دھیات میں عام ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ سائیکل پر پھر رہے ہوتے ہیں لوگ اور وہ انہوں نے پیچھے ایک بیگ رکھا ہوتا ہے اور وہ اعلان کروا رہے ہوتے ہیں کہ دانت بھروا لیں داڑے پٹوالیں اور فلان اور یوں انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں ظاہر ہے اس سے بہت ساری بیماریاں خاص طور پر اپیٹائٹسی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ اپنے مریضوں کو یا عام لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے کیا وہ موضوع ہے ان لوگوں سے اپنا علاج کروانا دیکھیں حکومت پاکستان نے اس پر بہت زیادہ ورگ کیا مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہیں پی ایش سی ہو گئی اس کے بعد ڈسٹیک ٹنزیم ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور کافی حد تک اس پر کابو پا لیا گیا ہے سب سے آج کال جو بیماریاں کسی بھی مستنی ڈاکٹر کے علاوہ کسی سے چیک اپ نہیں کروانا چاہیے خاص طور پر بی سی پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے ایچ آئی وی پھیلنے کا خدشہ ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ ساتھ تک ہو سکے جتنا ہو سکے کوالیفائیڈ ڈینٹس یا ڈینٹر سرجن کے ساتھ کانٹریکٹ کریں اور ان سے ہی چیک اپ کروائیں دوسرا ایک میں پرفیشنل سا آپ سے سوال کرنا چاہو گا کہ یہ جو لوگ گلیوں میں بزاروں میں چھوٹے چھوٹے کلینکس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں جن کے پاس اپنے انسٹرومنٹ اسٹریلائزیشن کا پورا سمان نہیں ہوتا آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کم از کم وہ ڈینٹل ٹیکنیشن تو ہوں یہاں تو لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ڈول بجانے والا ہے تچار دن اس نے کام سیکھا تو وہ بھی ڈینٹسٹ بن کے بیٹھ گیا آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ کیا وہ انسانی جانوں سے کھیل نہیں رہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو میں پہلے بھی اس کی وضاعت کر چکا ہوں کہ حکومت پاپستان نے ماشاءاللہ اسکلیٹی میں تشکیل دیئے اور کافی اب تک وہ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے جو باقی پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ چیک کرے کہ وہ اسے کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے یا کسی ٹرینڈ کے پاس ہے اس کے پاس سیکھلائزیشن کا انتظام ہے یا نہیں اس کے لئے ہم جدید ترینڈا باتو کلیو حکومت نے ریکائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہے یا نہیں اگر یہ سہاری سہولیات ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کوالیفائیڈ ڈینٹسٹ ہے یا ڈی ڈی ایس ہے اس سے چیک اپ کروانے چاہیے ادھر وائیڈ کرنا چاہیے اور خاص طور پر سیکھلائزیشن کا انتظام اس کے پاس ڈاکٹر آپ کا جو بھی ہیں یا ڈینٹسٹ ہیں ان کے پاس ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر مطمئنہ ہے تو آپ پھر علاج کروانے چاہیے مجھے چاہیے مصواق کے بارے میں سننا ہے کہ مصواق سنت نبوی ہے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ مصواق کریں یا ٹوٹ پیسٹ ان دونوں میں سے آپ کی اس چیز کو بیسٹ سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک کون سی چیز صحیح کامیاب ہے وہ مصواق کریں یا ٹوٹ پیسٹ دیکھیں بشارت صاحب اس میں کوئی شک نہیں مصواق سنت نبوی ہے اور مختلف چیزوں کے مصواق مختلف بیماریوں میں دانتوں کے مختلف پرافزن کو سال کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ماشاءاللہ اچھے ریزالٹ ہیں باقی پیسٹیں آگئی پیسٹیں یہ ان کا الٹرانیٹ ہیں ان کا بہترین الٹرانیٹ ہیں متبادل کے طور پر ایون کے کچھ ایسی بیماریاں جو مصواق نہ ہونے کی وجہ سے پھیل رہی ہیں انہیں ہم مینج کرنے کے لئے مختلف سالس کی پیسٹیں بھی رکمنڈ کرتے ہیں جو کہ آج کے وقت کی بڑی اہم ضرورت ہیں لہذا بورش یا پیسٹ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہمیں صبح و شام کرنے چاہیے ریگولرلی بیسس پر تاکہ ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے اور دانتوں کی حفاظت رہے اور دانت ٹھیک رہے ہیں جی پاکستان سٹی نیوز کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ سر مزید اگر آپ کوئی عام پبلک کو یا جن کو دانتوں کا پرابلم ہے ان کے لئے کوئی اور بات آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں ہاں جی میں یہی پیغام دوں گا کہ کم از کم ہر آدمی کو اپنا اور اپنی فیملی کا سال میں دو دفعہ لازمی چیک اپ کروانے چاہیے اور خاص طور پر آپ بچوں اور اپنی فیملی کو برشک ریگولر کرنے کے لئے انہیں تنبیہ کریں تاکہ وہ ان کے دانت محفوظ رہیں اور بیماریوں سے بچ سکیں جی یہ تھے ہمارے پاس ڈینٹسٹ ٹیکنالوجسٹ جناب زلفکار صاحب اور آپ نے ان کی قیمتی باتیں سنی اور قیمتی آراز سے انہوں نے آپ کو اگاہ کیا امید ہے کہ آپ ان کی تجویزات پر عمل کر کے اپنے پیاروں کے دانتوں کو محفوظ بنائیں گے آپ کا اور پاکستان سیٹی نیوز کے تمام ناظرین کا شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند دے گی آپ اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے اللہ حافظ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ آذر ہوں گے